اسلام علیکم ٹیکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو آج کی ویڈیو کو میں موسٹ اویٹڈ ویڈیو کہوں گا موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو کہوں گا آپ لوگ کی طرف سے بار بار آپ لوگ کی طرف سے کومنٹس آ رہے تھے بار بار آپ لوگ کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ کمپیرزن ویڈیو لائے جائے ویو ایس فن اور شاومی می ایتری کا مقابلے میں تو فائنلی آج ہم کمپیرزن کرنے جا رہے ہیں ویو ایس فن اور شاومی می ایتری میں آپ کو بتا ہوں یہاں پہ دونوں فونز کی انباکسنگ ویڈیو چینل پر موجود ہے کارڈ میں میں ڈال دوں گا جا کے دیکھ لیجئے گا دونوں فونز کی کیمرہ کمپیرزن کی ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں کارڈ میں ڈال دوں گا آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اور دونوں فون پر میں نے پبجی چلا کے ٹیسٹ کیا تھا وہ ایک ویڈیو ٹیسٹ ویڈیو بھی موجود ہے وہ بھی میں کارڈ میں ڈال دوں گا آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اب آتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کمپیرزن سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دونوں فون کی ڈیزائن پر اور بیلڈ پر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بیک پینل کی بیک پینل کی آپ نے دیا جا گیا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور ویو ایس ون میں ہمیں ایک لائٹ بلو کلر بھی ملتا ہے وہ بھی نو ڈال بہت خوبصورت کلر ہے شاومی می ای ای تھری کا جو یہ وائٹ کلر ہے یہ بھی بلکل یار ڈیفرنٹ ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ جو لائٹس پڑتی ہیں اور ریمبو سا شیڈ آتا ہے یہ اس کی لکس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں بیلڈ کی تو شاومی می ای ای تھری کو یہاں پر واضح بڑتری حاصل ہے کیونکہ شاومی می ای تھری میں ہمیں گلاس بلڈ ملتا ہے اور یہ اس کی خوبصورتی کو اس کی فنشنگ کو اس کی شائننگ کو ویو ایس ون سے ایک قدم آگے لے کے جاتا ہے ویو ایس ون میں ہمیں پلاسٹک بیک پینل ملتا ہے پلاسٹک باڈی ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بلڈ شاومی می ای تھری سے بہت حلقی ہے شاومی می ای تھری کی بلڈ بہت زیادہ بہتر ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں فرنٹ پینل کی تو دونوں ہی فونز میں ہمیں سوپر ایمول ڈسپلے ملتا ہے لیکن اگر ہم کنفیگریشن پر نظر ڈالیں تو یہاں پہ ہمیں ایک بڑا فرق ملتا ہے شاومی می ای تھری میں ہمیں ایک سیون ٹونٹی پی والا پینل ملتا ہے اور ویو ایس ون میں ہمیں ٹین ایڈی پی والا پینل ملتا ہے جو ان دونوں فونز کی کنفیگریشن کو یہاں پہ مطبع ایک بڑا فرق ہے اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یوزر کنفیوز ہے کہ ہم کس ڈسپلے کی طرف جائیں شاومی می ای تھری میں ہمیں سکس انچ کا ڈسپلے ملتا ہے اور ویو ایس ون میں ہمیں سکس پوائنٹ تھری انچ کا ڈسپلے ملتا ہے اچھا اگر آپ الگ سے دیکھیں نا اگر ہم کمپیریزن کی بات نہ کریں تو شاومی می ای تھری کا ڈسپلے بھی آپ کو کوئی اتنا برا نہیں لگتا آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ سیون ٹوئنٹی بھی کا ڈسپلے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کمپیریزن کی جب ہم دونوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ واقعی ہلکا ہے ویو ایس ون کا جو ڈسپلے ہے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن یہاں پہ ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتاؤں شاومی می ای تھری کا جو ڈسپلے اس کو کارننگ گوریلا گلاس 5 سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے شاومی می ای تھری کے بیک پینل کو بھی کارننگ گوریلا گلاس 5 سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ویو ایس ون میں اس طرح کی کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئی ہے اب یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے تو اورال اگر ہم بات کرتے ہیں بلٹ انڈ ڈیزائن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاومی می ای تھری یہاں پہ ہمارے پاس واضح وینر ہے اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ایک اور فرق جو میں نے فیل کیا وہ یہ تھا کہ ان دونوں فونز کے جو چنز ہیں ان دونوں فونز کی جو نیچے کی چنز ہیں ان میں ایک فرق ہے شاومی می ای تھری کی جو نیچے کی چنز ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے ویو ایس ون کی جو نیچے کی چنز ہے وہ تھوڑی سی کم ہے مطلب اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی فرق ہے شاومی می ای تھری کی چنز تھوڑی زیادہ ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا بلٹ انڈ ڈیزائن جس میں میری طرف سے یہاں پہ واضح وینر جو ہے وہ شاومی می ای تھری ہے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کیمراز تو اگر ہم بیک کیمراز کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں ویو ایس ون میں جو ہمیں بیک پہ کیمراز ملتے ہیں یہ ایک ٹرپل کیمراز سیٹ اپ ہے جس میں ایک ہمارے پاس 16 میگا پکسل کا 1.8 اپرچر کا وائیڈ لینس ہے دوسرا ہمارے پاس 8 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا لینس ہے یہ الٹرا وائیڈ لینس ہے مزید وائیڈ کر دے گا آپ کے فرائم کو تیسرا ہمارے پاس 2 میگا پکسل کا لینس ہے 2.4 اپرچر کا ڈیپ سینسر ہے بیگراؤن کو بلر کرتا ہے ان کیمراز سے آپ 1080p 30 فرائم پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں شاومی می ایتری کے بیک کیمراز پر شاومی می ایتری میں بیک میں ہمیں 48 میگا پکسل کا 1.8 اپرچر کا وائیڈ لینس ملتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس 8 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا الٹرا وائیڈ لینس ملتا ہے بلکل سیم ہے جیسے ہی ویو ایس ون میں تیسرا ہمارے پاس 2 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کا ٹیپ سینسر ہے بیگراؤن بلر کرنے کے لیے یعنی اگر ہم کنفیگریشن کی بات کرتے ہیں تو دونوں فونز میں ہمیں صرف ایک لینس ایسا ہے جس میں فرق ہے ایک میں ہمارے پاس 48 میگا پکسل کا لینس ہے اور دوسرے میں ہمارے پاس 16 میگا پکسل کا لینس ہے باقی نیچے کے جو دو لینس ہیں وہ بلکل سیم کنفیگریشن کے ہیں لیکن ایک اور بڑا فرق ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو ریکارڈنگ میں یہاں پر ایک بہت بڑا فرق ہے اس فون میں یعنی شاومی می ایتری میں آپ 1080P کو 30 فرم پر سیکنڈ 60 فرم پر سیکنڈ اور 120 فرم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ 4 کے 30 فرم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں یعنی شاومی می ایتری کے بیک کیمراز سے آپ کو 4K کی فیسلیٹی بھی دی گئی ہے ویو ایس ون میں آپ کو 4K کی فیسلیٹی نہیں دی گئی ہے شاومی می ایتری میں آپ کو نائٹ موڈ بھی دیا گیا ہے ویو اے ایس فن میں آپ کو نائٹ موڈ نہیں دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک واضح فرق ہے یہاں پہ کیمراز میں فرنٹ کیمرہ کی بات کرتے ہیں تو ویو اے ایس فن میں آپ کو 32 میگا پیسل کا 2.0 اپرچر کا لینس ملتا ہے اور شاومی می اے تھری میں بھی آپ کو 32 میگا پیسل کا 2.0 اپرچر کا لینس ملتا ہے اور یہاں پہ ان کیمراز سے دو رو فون کی کیمراز سے آپ 1080 بھی 30 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں نیچرل ایمیجز کیپچر کرتا ہے نیچرل ویڈیوز کیپچر کرتا ہے ویو اے ایس فن کے اگر ہم کیمراز کی بات کر رہے ہیں احسان ہے کہ یہ برے ہیں یہ بہت اچھے ہیں لیکن اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر شاومی کی کیمراز زیادہ بہتر ہیں ویو اے ایس فن کے اگر آپ کیمراز کی بات کریں تو میں نے جو ایک چیز نوٹ کیے یہاں پہ اس کے جو کیمراز ہیں وہ آس پاس کی لائٹ کو بہت زیادہ کیپچر کرتے ہیں بہت زیادہ کھیج رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کو ابھی جب ہم نے کیمری ویو کیا تھا اس میں جو لو لائٹ والی سیلفی دکھائی تھی انڈور والی جو سیلفی دکھائی تھی اس میں آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک پرپل شیڈ آ رہے تھے یہاں پہ میرے پرپل لائٹس یہ میرے بیگراؤن پہ چل رہی ہے یہی لائٹس آن تھی ان لائٹ کا شیڈ بھی آ رہا تھا لیکن جب شاومی میں یہ ایتری کے جو سیلفی میں نے اس فون سے کیپچر کی تو اس میں اس قسم کا کوئی بھی جو شیڈ ہے وہ نہیں آ رہا تھا اس طرح آؤٹڈور میں بھی میں نے دیکھا میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ویو ایس ون جو ہے وہ آس پاس کی لائٹ کو بہت زیادہ کھیج رہا جس کی وجہ سے ایمیجز جو وہ زیادہ برائٹ آ رہی تھی اگر ہم بات کرتے ہیں عام یوزرز کی جو اس کو بس ایک اچھے کیمرہ کی ضرورت ہے نیچرل ایمیجز سے اور اس طرح کی باتوں سے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ٹیکنیکل باتوں سے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو اس کو ویو ایس ون کے کیمرہ زیادہ اچھے لگیں گے وہ مقابل شاومی می ایتری کے لیکن اگر ہم ٹیکنیکل ہی دیکھیں تو شاومی می ایتری کے کیمرہ زیادہ اچھے ہیں اور یہاں پہ آپ کو فور کے ریکارڈنگ بھی مل جاتی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا ان دونوں فونز میں جو ایک بڑا ڈیفرنس میں نے دیکھا وہ ہے ڈائمنشن شاومی می ایتری کی ڈائمنشن بہت آئیڈیل ہے بہت ہنڈی فون ہے یہ دیکھیں اور ویو ایس ون میں آپ کو آپ قریب سے دیکھیں دونوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ویو ایس ون کو میں شاومی می ایتری کے مقابلے میں ہنڈی فون نہیں کہوں گا یہ ہنڈی فون ہے یہ بڑا ہے لیکن اب اس کا سائز جو کہ اس کی لسٹی بھی اس کے مقابلے میں تھوڑی سی بڑی ہے تو ویو ایس ون میں آپ کو ویڈیو ایکسپیرینس بھی زیادہ اچھا ملے گا پھر آپ کو ٹین اٹی بی ڈسپلی بھی دیا گیا ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو لے کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا ایکسپیرینس ملے گا اور گیمنگ ایکسپیرینس بھی آپ کو اچھا ملے گا کیونکہ ایک تو سکرین تھوڑی سی بڑی ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی سی وائیڈ ہے لیکن شاو بی می ایتری جو ہے وہ آپ کی ڈیلی یوزیج کے لیے بہت آئیڈیل فون ہے کافی مطلب ہے کہ ہنڈی ہے ڈائمنشن اس کی بہت خوبصورت ہے تو یہ ایک فرق جو مجھے لگا اگر آپ کو ایک ہنڈی فون چاہیے تو شاو می می ایتری کی طرف جائیں اگر آپ کو ایسا فون چاہیے مطلب آپ ویڈیوز وغیرے زیادہ دیکھتے ہیں گیمنگ وغیرے زیادہ کرتے ہیں تو پھر ڈیفنیٹی آپ ویو ایس فون کی طرف جائیے دونوں فون میں ایک اور فرق ہے ویو ایس فن میں آپ کو نوٹیفکیشن لائٹ نہیں ملتی شاو می می ایتری میں آپ کو نوٹیفکیشن لائٹ ملتی ہے لیکن ویو ایس فن میں آپ کو آلویز آن ڈسپلی کا جو فیچر ہے وہ دیا گیا ہے شاو می می ایتری میں آپ کو آلویز آن ڈسپلی کا فیچر نہیں دیا گیا ہے یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سپیسیفکیشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں اور یوز ایج جو میرا پرسنل ایکسپیرینس جو میں نے ابھی پچھلے دو چار دن سے میں یوز کر رہا ہوں دونوں فونز کو تو کہیں پہ ویوو ایس فن بہتر ہے کہیں پہ شاومی می ایتری بہتر ہے بارال ویڈیو کے انڈ میں ہم کنکلوجن بھی نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لئے کون سا بہتر ہے دونوں فونز کی بیٹری میں ایک نظر ڈالتے ہیں شاومی می ایتری میں آپ کو چار آزار ایم ایج کی بیٹری ملتی ہے اور ویو ایس فن میں آپ کو چار آزار پانسو ایم ایج کی بیٹری ملتی ہے دونوں ہی بیٹریز جو ہیں ان کو آپ اٹھارہ وارٹ کی فاسٹ چارج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ چارج کر سکتے ہیں لیکن ویو ایس فن میں آپ کو جو چارجنگ کے لیے پورٹ دی گئی ہے وہ مایکرو یوز بی ہے اور شاومی می ایتری میں جو آپ کو چارجنگ کے لیے پورٹ دی گئی ہے وہ ٹائپ سی ہے یہ ایک اگر آپ کو ٹائپ سی پورٹ زیادہ پسند ہے ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ یہاں پہ آپ کو زیادہ اچھا ملے گا تو پھر ظاہر ہے آپ کے لیے شاومی می ایتری زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کو مایکرو ایس بی آر یا پھر ٹائپ سی سے کچھ نہیں لینا دینا تو پھر آپ کے لیے ویو ایس فن زیادہ بہتر ہے کیونکہ دونوں ہی فونز ہمارے پاس سیم رین ویریانٹ میں آتے ہیں ویو ایس فن میں بھی ہمیں 4 جب کی رین رین ملتی ہے اور شاومی می ایتری میں بھی ہمیں 4 جب کی رین ملتی ہے لیکن ویو ایس فن میں ہمیں 128 جی بی کی بلٹین سٹارج ملتی ہے شاومی می ایتری میں ہمیں 64 جی بی کی بلٹین سٹارج ملتی ہے یہ ایک بڑا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں اب تک کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو ہم نے بڑے فرق ملے ایک ہمارے پاس ڈسپلی Xiaomi Mi A3 میں ہمیں 720P کی ڈسپلی ملتا ہے ویو اس 1 میں ہمیں 1080P کی ڈسپلی ملتا ہے دوسرا ہمارے پاس فاسس چارجر Xiaomi Mi A3 میں ہمیں بوقس کے ساتھ فاس چارجرن نہیں ملتا ہے ویو اس 1 میں ہمیں بوقس کے ساتھ فاس چارجرن مل جاتا ہے تیسرا सٹوریج Xiaomi Mi A3 میں ہمیں 64 GB کی cercitis ملتی ہے اور ویو اس 1 میں ہمیں 128 GB کی relacionitis store ملتی ہے بلڈ کا جو فرق ہے بلڈ کا بھی بڑا فرق ہے وہاں پہ ہمارے پاس شاومی می ایٹری ہے اس کو برطری حاصل ہے وہ زیادہ اچھا اور کیمراز میں ایک بڑا فرق ہے جو شاومی دیفنیٹلی یہاں پہ ہمارے پاس می ایٹری جو فون ہے وہ جیت جاتا ہے ایک اور میں آپ کو ویو ایس فن میں بتاؤں یہاں پہ آپ کو جاروسکاپک سنسر نہیں ملتا شاومی می ایٹری میں آپ کو جاروسکاپک سنسر بھی ملتا ہے یہ ایک سنسر میں فرق ہے باقی سارے سنسر سیم ہیں لیکن جاروسکاپک سنسر کی ایک کمیاں آپ کو ویو ایس فن میں ملے گی دوستو یہ تو تھی سپیسیفیکیشن کا فرق سپیسیفیکیشن کی ڈیٹیلز اب میں آپ کو اپنا پرسنل یوزیج بتاتا ہوں جو میں نے پچھلے دو سے چار دنوں میں ان دونوں فونس کے استعمال کیا ہے اس استعمال کے دوران مجھے کیا کمیاں کیا برائیاں کیا اچھائیاں فیل ہوئیں یا میں نے دیکھی یا میں نے فیس کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویو ایس فن میں میں نے ایک چھوٹی سی چیز دیکھی کہ یہاں پہ آپ کے جو میں نے ابھی جب آپ کو بتایا یہاں پہ جو کیمراز ہیں وہ آس پاس کے لائٹس کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں بعض سینریوز میں یہ چیز اچھی ہے بعض سینریوز میں یہ چیز اچھی نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ لائٹ میں ہیں اور یہ پھر بھی لائٹس کھیچ رہا ہے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا وہ تصویر آپ یہ عجیب بیٹھنگی سی ہو جائے گی لیکن اگر آپ لو لائٹ میں اور تھوڑی سی آپے لائٹ ہے تو ویو ایس فن یہاں پہ آپ کو بہت اچھی پرفارمز دے گا شاومی می ایتری آس پاس کی لائٹ کو کیپچر نہیں کرتا جو اوریجنل لائٹ آپ کے مین اوبجیکٹ پر پڑ رہی ہے اسی کو وہ کیپچر کر رہا ہوتا ہے آس پاس کی لائٹ کو نہیں کھیچ رہا ہوتا ہے ویو ایس فن کا جو مائک ہے نیچے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا مائک بھی سیم اسی طرح پرفارم کرتا ہے وہ آس پاس کی نوائز کو بہت زیادہ کھیچ رہا ہوتا ہے شاومی می ایتری جو ہے اس کا جو مائک ہے وہ آس پاس کی جو شور ہوتا ہے جو نوائز ہے اس کو بہت زیادہ کیپچر نہیں کر رہا ہوتا اب میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بعض سینیریوز میں اچھا ہے بعض سینیریوز میں نہیں ہے جب ویو ایس ویو ایس ون کو میں نے باہر مطلب تھوڑا سا باہر گیا میں اور وہاں پہ میں نے آوڈیو ریکارڈنگ کر کے دیکھی تو اس نے آس پاس کی جو گاڑیوں کا شور تھا پرندوں کا شور تھا اس شور کو اس نے بہت زیادہ کیپچر کیا شاومی می ایتری جو تھا اس نے آس پاس کی شور کو کیپچر بلکل بھی نہیں کیا لیکن انڈور میں سیچویشن بڑی ڈیفرنٹ تھی ہے آوٹڈور کی اگر ہم بات کر رہا ہے ابھی جو میں نے آپ کو ایک ایکسیمپل تھی جو میں نے اپنا ایکسپرینس شیئر کیا اس میں شاومی می ایتری بہتر تھا انڈور میں کیا ہوا انڈور میں جب میں نے ریکارڈنگ کی تو ویو ایس ون کی جو ریکارڈنگ تھی وہ بہت اچھی آئی کیونکہ آس پاس میں کوئی نوائز تھی نہیں شور تھا ہی نہیں تو وہ جو اوریجنل وائز میری جاری تھی وہ اس کو بہت زفردست طریقے سے ریکارڈ کر رہا تھا شاومی می ایتری کی پرفارمنس اس وقت انڈور میں ویو ایس ون کے مقابلے میں ہلکی تھی باقی یار وارال مجھے کسی قسم کی کوئی پرولم دونوں فونس میں نہیں ہوئی دونوں فونس کو میں نے استعمال کیا جو دیلی ڈیٹ ٹو ڈی جو یوزیج ہوتا ہے مختلف اپلیکشنز کو لے کے یا دوسری چیزوں کو لے کے تو دونوں فونس میں مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملی یار ہم نے سپیسیفکیشن کی بات کر لی میں نے اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس جو اب تک کا تھا وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لیا اب فائنل کلکلوجن کیا ہے آخر ہم جائیں کس طرف ٹھیک ہے دیکھیں دونوں فونس کی سپیسیفکیشن پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو کہیں ویو ایس ون کا پڑھلا بھاری ہے کئی شاومی می ایتری کا پڑھلا بھاری ہے کئی ویو ایس ون جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے کئی شاومی می ایتری اچھا پرفارم کر رہا ہے پرائز دونوں کی سیم ہے ہم جائیں کس طرف بلڈ کی بات ہم نے کی دیفنیٹلی یہاں پہ شاومی می ایتری اچھا تھا کیمراز کی بات ہمارے پاس شاومی می ایتری اچھا تھا یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ کی سپورٹ آپ کو ملتی ہے شاومی می ایتری میں دیفنیٹلی وہ ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ایک عام یوزر کی تو ایک عام یوزر کو کورنگ گوریلا گلاس فائف سے کیا لینا دینا اگر عام یوزر مطلب میں اور آپ ہو گیا اگر ہمیں ایک عام یوزر ہیں مارکٹ گئے ہم نے فون خرید لیا فون خریدنے کے بعد پہلا کم کیا کریں گے اس پہ بیک کور لگائیں گے اور گلاس پروٹیکٹر لگائیں گے چاہے کورنگ گوریلا گلاس فائف ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں ایک عام یوزر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ ویو ایس ون میں یہ جو کمی ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں آپ بیک پروٹیکٹر شاومی می ای 3 میں بھی لگائیں گے ویو ایس ون میں بھی لگائیں گے آپ فرنٹ پہ گلاس پروٹیکٹر جو ہے دونوں فونز میں لگائیں گے دونوں میں سے کوئی سا بھی فون لے لیں تو آپ کو کورنگ گوریلا گلاس فائف کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا دوسری چیز ہمارے پاس جو شاومی می ای 3 میں جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہے ٹائپ سی پورٹ دیکھیں دونوں فونز ایک فون ٹائپ سی پورٹ کے ساتھ آتا ہے ایک مائکرو یوز بی پورٹ کے ساتھ آتا ہے لیکن دونوں فونز 18 وٹ کی فاس چارج کو سپورٹ کرتے ہیں ٹائپ سی پورٹ ہویا مائکرو یوز بی پورٹ ہویا ایک عام یوزر کو اس سے کیا لے نہ دینا اس کو تو فاس چارج چاہیے فاس چارج اس کو مائکرو یوز بی میں بھی مل رہی ہے تو وہ کہے گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی شاومی می ایتری کی ہم اگنور کر سکتے ہیں اچھا لیکن ایک مہین چیز ویوو ایس ون کے باکس میں ہمیں فاس چارجر مل جاتا ہے شاومی می ایتری کے خریدنے کے بعد آپ کو ایک فاس چارجر الگ سے خریدنا پڑے گا یہ بھی آپ کے ایک بڑا خرچ ہے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں وہ ڈیفرینسز وہ کمیاں جو شاومی می ایتری میں ہے اور ویوو ایس ون میں نہیں ہے شاومی می ایتری میں آپ کو 64 جی بی بلٹن سٹوریج ملتا ہے ویو ایس ون میں آپ کو 20 جی بی بلٹن سٹوریج ملتا ہے ایک عام یوزر ہو نا ایک عام یوزر جس کو ٹیکنیکل مطلب چیزوں سے کچھ نہیں لینا دینا وہ بھی اپنے فون کے اندر فلمیں گانے ناتیں یہ ساری چیزیں تو رکھتا ہے اس کو سٹوریج تو چاہیے چاہیے تو ویو ایس ون یہاں پہ ایک عام یوزر کے لیے زیادہ اچھا اپشن ہے دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں سکرین کی تو سکرین دونوں کی سوپر ایمولیڈ ہے لیکن شاومی می ایتری میں آپ کو 720P کا پینل ملتا ہے ویو ایس ون میں آپ کو 1080P کا پینل ملتا ہے تو ایک عام یوزر کے سامنے جب آپ دونوں رکھیں گو کہیں گے یہ زیادہ اچھا ہے یہ کلیر آرہا ہے یہ کلیر نہیں آرہا تو میں کیا پتا رہا ہوں ایک ہمارے پر جو کامن یوزر ہے اس کے لیے کیا چیزیں اہم ہیں اس کے لیے بلٹن سٹوریج زیادہ اہم ہے اس کے لیے اچھا ڈسپلی زیادہ اہم ہے مائیکرو جو بھی ہو یا ٹائپ سی ہو اس کو کوشن لینا دینا کارنگ گلر گلاس فائف ہو یا نہ ہو اس کو کوشن لینا دینا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پاکستانی کنزیومر کی بات کریں تو ویو ایس ون زیادہ اچھا اپشن ہے لیکن میں آپ کو باتاتا ہوں اگر آپ کو اچھے بلٹ اور اچھے کیمراز چاہیے لیکن اگر آپ کو سکرین ڈسپلی زیادہ بہتر چاہیے اور آپ کو فاسٹ چارجر آپ کہتے ہیں کہ یار الگ سے نہ خریدنا پڑے وہ ایک سپورٹ آپ کو مل جاتی اور آپ کو بلٹن سٹوریج زیادہ چاہیے تو پھر ویو ایس ون تو میں سمجھتا ہوں آپ کو میں نے مزید کنفیوز نہیں کیا ہوگا بلکہ آپ کی جو کنفیوزن ہے اس کو میں نے اس ویڈیو میں دور کیا ہے اور آسان الفاظ میں میں نے آپ کو سب سے پہلے کنفیگریشن کے بارے میں بتایا اس کے بعد میں نے اپنا پرسنل جو یوزیج اسپریئنس تھا وہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی نیٹ کیا ہے اور آپ کی نیٹ کے اعتبار سے کون سا فون آپ کے لیے زیادہ اچھا پک ہو سکتا ہے امیدے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمیشہ کی طرح لائک ضرور کر لیے جگہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے برابر میں ایک بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کرنا اور جب اس کو پریس کرو گے تو وہاں پہ آپ کو آل کا ایک ٹیپ آ رہا ہوگا اس پہ ضرور ٹیپ کرنا تاکہ جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرو ساری آپ کی لاؤسکرین تک پہنچ سکیں نہ خیال لکھئے گا ملتے اکلی ویڈیو میں اللہ حافظ